اسلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جن زبردست قسم کی جوبز کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں وہ گورنمنٹ کی جوبز ہیں جو کہ پورے پاکستان میں کہیں نہ کہیں اناؤنس ہوئی ہیں ان کی ریٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی جوبز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں سب سے پہلے جو جوب ہیں یہ پرائمڈی اور سیکنڈری ہلتھ کے دپارٹمنٹ پنجاب میں اناؤنس ہوئی ہیں اور آپ کا جو ٹیسٹ ہے وہ انٹیس کی طرح لیا جائے گا اگر آپ اس کی ریٹیل دیکھیں تو جوبز لوکیشن ہے لاہور یہ پابلش ہوئی ہے یکم اکتوبر دوزار بیس کو ان کے لیے جو اپلائی کرنے کی تاریخ ہے وہ ہے سولہ اکتوبر دوزار بیس آخری تاریخ دنیا نیوز پیپر میں یہ جوبز پابلش ہوئی ہیں پرائمڈی اور سیکنڈری ہلتھ کے دپارٹمنٹ پنجاب نام ہے آرگنائزیشن کا اگر آپ کی تعلیمی قابلیت بیچلرز ہے تو آپ ان گورنمنٹ کی فول ٹائن جابز کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں مینجر آپریشن ایک آسامی حالی ہے مینجر ٹیکنیکل ایک آسامی حالی ہے ریسرچ اسسٹنٹ کی بھی ایک آسامی حالی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ جس میں مینجر آپریشن کے لیے جو تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے وہ ہے ایم بی بی ایس مینجر ٹیکنیکل کے لیے بھی ایم بی بی ایس ریسرچ اسسٹنٹ کے لیے فور یئر بیچلرز ڈگری ان کمپیوٹر سائنس یا پیر فائننس اپلائی کرنے کا طریقہ کار انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے سبمیٹ کروانی ہے اپنی اپلیکیشن اور آپ نے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے www.nts.org.pk پہ جا کے اس کے ساتھ آپ اپنے ڈاکومنٹس اٹیج کریں اور کلوزنگ ڈیٹ سے پہلے پہلے اس پتے پہ سینڈ کر دیں جو کہ آپ کو منشن ہے ادھر ایڈ پہ اس ایڈورٹائزمنٹ کے ایڈ پہ آپ کو جو ہے وہ پتہ بھی منشن ہے ایڈی ایس کا پتہ اس پہ آپ نے سینڈ کر دینی ہے یہ اپلیکیشن اگلی اگر ہم جابز دیکھیں تو وہ اناؤنس ہوئی ہے لاہور میں پرنسیپل جاب ان لاہور ڈی پی ایس مارڈر ٹاؤن سکول پرنسیپل کی آسامی خالی ہے اس کے لیے جو کافی اٹریکٹیو ان کا سیلوری پیکج ہے اور پچیس اکتوبر اپلائے کرنے کی آخری تاریخ ہے اگر آپ کے پاس ماسٹرز ڈیگری ہے تو آپ اس گورنمنٹ کی جاب کے لیے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو پرنسیپل ڈی پی ایس مارڈر ٹاؤن لاہور اور منیمم کالیفیکیشن ماسٹر ڈیگری اس کے علاوہ آپ پندرہ سال کا ایکسپیرینس مانگ رہے ہیں سیلوری پیکج کافی اٹریکٹیو ہے اس کے علاوہ بھی آپ کو فسیلٹیز دیں گے میڈیکل کی اور مزید اگر یہ دیکھیں تو آپ نے اپلائے کرنے کا طریقہ کار تو انٹرسٹڈ کیانڈیٹس سبمیٹ اپلیکیشن اللہ ہوتے ریکوائے ڈاکومنٹس ایٹ گیون ایڈریس تو آپ نے اس ایڈریس پہ اپنی اپلیکیشن اور ساتھ اپنی ڈاکومنٹس بھیج دینے ہیں اس پتے پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن سینڈ کر دینی ہے اگلی جو ہم اگر جاب دیکھیں تو وہ ہے بلوچستان گورنمنٹ جاب ان سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو جابز لوکیشن ہے بلوچستان یہ یکم اکتوبر کو پابلش ہوں یہ نیوز پیپر میں پندرہ اکتوبر اپلائے کرنے کے آخری تاریخ ہے اگر آپ کی تعلیمی قابلیت انٹر ہے یا پھر بیسلر ہے تو آپ اس گورنمنٹ کی فل ٹائم جاب کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں 113 سے زیادہ آسامیاں خالی ہیں ٹیوٹر کی 105 اور سپروائزر کی 9 آسامیاں خالی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ سب سے پہلے عارضی تک کر رہی ہے یہ اور ٹیوٹر جو ہے اس کے لیے مرد خواتین دونوں اپلائے کر سکتے ہیں پہلے جو ٹیوٹر ہے وہ خانگی مرکز میں ہوگا دوسرا غیر عسمی تاریم کے لیے اور اس میں انہوں نے بتایا کہ ٹیوٹر جو سب سے پہلی کیٹیگری ہے اس میں دس آسامیاں ٹیوٹر کی خالی ہیں دوسری میں پندرہ تیسری میں ایک چوتھی میں بھی ہے تعلیمی قابلیت صرف اس کے لیے ایف اے چاہیے یا پھر ایف ایسی اور جو سپروائزر خانگی مرکز میں چاہیے اس میں بی اے بی ایسی چاہیے اور سپروائزر غیر عسمی تعلیم کے لیے بھی نور فور پر جو کیٹیگری ہے اس کے لیے تعلیمی قابلیت بھی ہے بی ایسی ریکوائر ہے اس کے علاوہ ایف اے ہی ہے اور آپ کی جو تائناتی ہوگی وہ چاہیے میں ہوگی چھے ماہ کا آپ کا تائناتی کا ارسا ہوگا اس کے علاوہ کوٹا مخصوص ہے معذوروں کے لیے بھی اقلیتوں کے لیے بھی پانچ پانچ فیصد مزید انہوں نے بتایا ہے کہ ٹیوٹر خانگی مرکز یہ سیم ہوئی کیٹیگریز ہیں اور یہ گوادر کے لیے ہیں تو اس میں گوادر کے لیے ٹیوٹر خانگی مرکز مرد خواتین کی دس اسامیاں خالی ہیں غیر رسمی تعلیم کے لیے ٹوئنٹی فائیو نمبر تھرڈ پر جو کیٹیگری ہے اس کے لیے ایک اور نمبر فور کے لیے ٹو سیم تعلیمی قابلیت جو آرڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں صرف آپ کی جو تائناتی ہوگی وہ گوادر میں ہوگی اور ادھر بھی سیم کوٹا منشن ہے اور نمبر تھرڈین بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہی کیٹیگریز ہیں اور صرف اسامیاں چینج ہیں پینتیس اسامیاں ہیں دس ہیں ایک ہے تین ہیں تعلیمی قابلیت وہی ہے آپ کی جو پوسٹنگ ہوگی وہ قلعہ عبداللہ میں ہوگی اور چھ ماہ کا آپ کا کانٹریکٹ ہوگا یہ جون دوزار اکیس تک آپ کا کانٹریکٹ ہوگا سیم کوٹا اس کے لیے بھی ہے اب دیکھ لیتے ہیں ان جوبز کے لیے اپلائے کرنے کا طریقہ کیار کیا ہے تو آپ نے ان کے پتے پر جو کہ اس اشتہار کے انٹ پر آپ کو اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے ساتھ اپنی اپلیکیشن ایک اٹیج کر کے بھیج دینی ہے نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو اگلی جوبز ہیں تی اے میں جوبز ان کے پی کے تحصیل میوسیپل ایڈمیسٹریشن جوبز ان ساؤتھ وزیرستان ان کی اگر ہم ریٹیل میں جائیں تو جوبز لیکیشن ساؤتھ وزیرستان پابلش ہوئے یکم اکتوبر کو سولہ اکتوبر اپلائے کرنے کے آخری تاریخ ہے اگر آپ لٹریٹ ہیں یا پھر میڈل پاس ہیں تو آپ ان گورنمنٹ کی فول ٹائم جوبز کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ڈرائیور کی دو اسامیہ خالی ہیں نائب کاسد کی دو چوکی دار کی دو سانیٹری ورکر کی پانچ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا افیشل ایڈویٹائزمنٹ اور اس کے لیے جسٹ جو ہے ڈرائیور ایل ٹی وی ایش ٹی وی لائسنس کا حامل ہو اس کے علاوہ صرف آپ ہاندہ ہیں یا پھر میڈل پاس ہیں تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں یہ ان کا افیشل ایڈویٹائزمنٹ ہے جنوبی وزیرستان کے لیے اپلائے کرنے کا طریقہ کار اگر ہم چیک کریں تو آپ سبمنٹ کروانی ہے آپ نے اپنی ایک ریٹن ایپلیکیشن اس کے ساتھ اٹیسٹیڈ کاپیز آف ریکوائیڈ ڈاکومنٹس آپ نے بھیج دینے اس پتے پر تی ایم او ایڈنسٹریٹر تحصیل میوسیپل ایڈمیسٹریشن سروائی کی زلہ جنوبی وزیرستان اگلی لگر ہم جابز دکھیں تو وہ ہیں گورنر انسپیکشن ٹین جابز ان کے پی کے ان کی ریٹیل میں چاہیں تو جابز لکیشن ہے پشاور اپلائے کرنے کے آخری تاریخ پندرہ اکتوبر دوزار بیز گورنر انسپیکشن ٹین خیبر پختونخواہ نام ہے اورگنائزیشن کیا اگر آپ لیٹریٹ ہیں تو آپ ان گورنمنٹ کی ریگولر بیز جابز کیلئے اپلائے کر سکتے ہیں ڈرائیور کی تین آسامیاں خالی ہیں نائب قاسد کی چار مالی کی ایک چوکیدار کی ایک یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کا افیشل ایڈوڈائزمنٹ حکومت خیبر پختونخواہ گورنر انسپیکشن ٹیم پہ خبر اور ڈرائیور کا جو پیسکیل ہوگا وہ ہوگا سیون نائب قاسد کا چار مالی کا چار چوکیدار کا چار نائب قاسد کا چار اس کے علاوہ آسامیوں کی ٹوٹل تعداد ہے جی ناؤ صرف ڈرائیورز کے لیے ایش ٹی وی ال ٹی وی جو لائسنس ہے وہ ریکوائر ہے اور باقی جو ہیں وہ سارے خاندہ اگر ہیں تو اپلائے کر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی تعلیمی قابلیت ریکوائر نہیں ہے اس کے علاوہ انہوں نے بتایا ہے کہ آپ نے اپنی جو ریڈن اپلیکیشن ہے اس کے ساتھ اپنے ڈاکومٹس اٹیج کر کے یہ جو سکرین پہ آپ کو بلیک کلر کا پتہ نظر آ رہا ہے گورنر انسپیکشن ٹیم خیبر پختونخواہ زم شدہ ازلا سیکٹیریر وارسک روڈ پشاور اس پتے پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن اور اپنی ڈاکومٹس سینڈ کر دینے ہیں اگلی جو جوبز ہیں وہ ہیں ٹیچنگ جوبز ان کی اکرم ڈیٹیل میں جائیں تو لوکیشن کامرہ ہے چار اکتوبر اپلائی کرنے کی آخری تاریخ ہے کینٹ پابلک ڈگری کالج فر بوائز کامرہ نام ہے جی آگنائزیشن کا اگر آپ کی تعلیمی قابلیت بیچلرز ہے یا ماسٹرز ہے تو آپ ان گورنمنٹ کی فل ٹائن جوبز کے لیے اپلائی کر شکتے ہیں چائنیز لینگویج انسٹرکٹر انہیں ریکوائر ہے اور کیمیسٹری ٹیچر کی آسامیہ خالی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ افیشل ایڈورٹائزمنٹ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو ویکنسیز ہیں وہ دو خالی ہیں اور اس کے لیے جو تعلیمی قابلیت ہے وہ ایمیسی کیمیسٹری مانگ رہے ہیں اور چائنیز لینگویج کورس مانگ رہے ہیں چائنیز انسٹرکٹر کے لیے اپلائی کرنے کا اگر ہم طریقہ کار دیکھیں تو آپ نے اپنی جو سی وی ہے وہ میل کر دینی ہے اس ای میل ایڈرس پہ جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے اپنی جو سی وی ہے وہ سینڈ کر دینی ہے